اسلام علیکم ٹرینٹ کیسے ہیں آپ مجھے پتہ ہے گوشت مرگی یہ وہ کھا ہاں کیا آپ بھو گئے ہیں بھول اور اب پیٹ جاتا ہے کچھ ہلکا پھلکا تو آج ہمیں آپ کو ایک ہلکی پھلکی سی کھچڑی بنانا سکھاتے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور وہ عام سی کھچڑیوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارا موڈ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کو دیکھ کے آپ کو خود دل کرے گا کہ آپ کی ٹیڑی کھائیں آئیے شروع کرتے ہیں ٹیڑی بنانے کے لیے ہم نے لال چاون لیے ہیں لال چاون کو ہم نے تقریباً دو گھنٹے بھگو کے پھر اس کو ہم نے چھان لے رہے ہیں سویا اور دنیا اس میں دو سویا ہے اور چار دنیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہمارا آئل جائے گا 3 ٹیبل سپون ہری مرچیں تک کہ بھن سات آٹھ کٹی ہوئی پیاز ایک ادد ہم نے نہیں سوری ایک ہو تو بڑی ہو تو ایک اور چھوٹی ہو تو دو اور ادھرک لیسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون اور چکن کیمہ چکن کیمہ ہم نے تقریباً اس میں لیا ہے آدھے کلو کے برابر اس کو ہم نے اچھے سے دو کے ساپ کر دیا ہے اب ہم اس کا پروسس شروع کرتے ہیں جو چاول بھگو کے رکھے تھے وہ ہم اسے ایک پتیلے میں ڈالیں گے اس میں دیر سارا پانی ڈال کے اس کو پٹنے کے لیے رکھیں گے تقریباً ہم نے اس میں چار گلاس کے قریب پانی ڈال ہے اب ہم اس میں اپنا پیاز ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا آئل ٹھیک ہے یہ چیزیں ایڈ کر کے اب ہم اس میں ادھرک لہسن کا پیس بھی اسی میں ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ڈکھ کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے پکنے دیں گے کچھل کے چاول کو اچھے سے وائل آ گیا ہے تو اب ہم اس میں جو چکن تھا ہمارا وہ ایڈ کریں گے اس میں چکن زیادہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ کیمہ ہوتا ہے لیکن اس کا کیمہ تھوڑا تھوڑا موٹا رکھانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اس پوائنٹ پہ اپنا ہسپیز آئیکن نمک اور ایک چمچ بھر کے حل دی اپنا مسالہ کاٹ کے دو کے رکھا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو ملائیں گے یہ کچڑی جو ہے یہ بڑی مزے کی ہوتی ہے اور اگر کہ یہ بیمار بھی ہو جاتا ہے اس کو بھی آ کر بنا کر دیتے ہیں تو وہ اس کو بھی اس کا ٹیسٹ بڑا پسند آتا ہے دیکھیں ہماری ہماری مسالے کی کچڑی ہو گئی ہے ریٹی اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں اس کو آپ اوپر لیمو ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں لیمے کے اچار کے ساتھ بھی تاکتے ہیں بہت ہی زیادہ یمی ہوتی ہے بہت مزی کی بس پچڑ کے ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے